کہ آج ہماری زندگی میں جو استراب ہے جو پریشانیاں ہیں جو مسیوتیں ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے زبان سے تو اسلام کا اقرار کیا زبان سے ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں پیروکار ہیں لیکن اپنی زندگیوں پر اگر ہم غور کریں تو بہت ساری چیزوں میں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کے آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ اپنا لیا جب تک ہم اللہ کے حکم کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبعہ نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ اِن کُلْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ اے ہمارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبعہ اور پیروی کرو اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بخش دے گا آج ہماری جو بربادی ہے ہماری جو ذلت و رسوائی ہے اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقوں کو قبول کر لیا ان کی روش کو اپنا لیا ان کی طرز زندگی میں ہم اپنے لئے عزت سمجھتے ہیں اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں جب تک ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تب تک نہ ہم عزت پاسکتے ہیں نہ ہم چین پاسکتے ہیں نہ ہم سکون پاسکتے ہیں اس لئے علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تمہوں نصارہ تو تمدل میں حنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو اللہ تعالی ہمارے عامال کی اصلاح فرمائے ہمیں اپنے زندگیوں میں اپنے عامال پر غور کرنے کی توفیق دا فرمائے ہمیں گزارہ ہمیں گزارہ موسیقی